ہاں جی مارے پاس جعوید وحی صاحب یہاں موجود ہیں جو یہاں کدافی سٹیڈیم میں آئے اور یہ یوگا کا جو پورا پروگرام تھا اس میں شامل تھے تو جعوید صاحب کی بڑی انسپارنگ سٹوری ہے تو آپ ہمیں بتائیں جعوید صاحب کہ آپ نے جوگا کس طرح شروع کیا اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا جو سب سے پہلے سانس کی بیماری تھی اس کے بعد میرا آور ویٹ تھا اور بھیڑونے کے بعد کنڈیز جوہنا وہ میرے جواب دے چکے تھے اس کے بعد میں نے یوگا سٹارٹ کیا یوگا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے کپال پاتھی جوہنا سب سے پہلے سیکھی کپال پاتھی میں یہ ہے کہ سانس کو تھرو کرنا ہوتا ہے ناک کے ذریعے ناک کے ذریعے جب سانس کو تھرو کرتے ہیں اسے انہیل کرتے ہیں آکسیجن آکسیجن جب انہیل کرتے ہیں اسے تمام آپ کے خلیوں میں آکسیجن جاتی ہے اس سے آپ صحت مند ہو جاتے ہیں آپ کے جو خون کے سرخ ذرات ہیں ان کو اکسجنائیز ہاو اکسجنائیز ڈیو آر ہاو ہیلڈی یو آر یہی ایک کلیہ ہے جس پہ میں نے عمل کیا اس کے پھر دو تین تین ویریشن ہے جو میں نے اپنائی ایک لمبان ڈیپ بریتھنگ اور اس کے بعد میں نے ایک علوم پلوم کیا اس کے بعد میری جو صحت وہ بہتر سے بہتر ہوتی گی اس کے بعد مختلف ایکروبیٹس ہیں وہ میں نے اپنائی اس کے وجہ سے آج میں ایک اپنے آپ کو صحت مند پانچ سال ہو گئے میں نے کوئی دوائی سماغ نہیں کی نہ ڈسپرین نہ پیلسٹرماغ اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے پرسکون آدمی مانتا بہت زبردست ماشاءاللہ سے سٹوری ہے بہت سے لوگوں کی اس لیے تک سٹوری ہے کچھ دمیں سے ریکاور ہو رہے ہیں کینسر سے یہاں لوگ ریکاور ہوئے ہیں اور یہ یوگا اور یہ کمبینیشن اتنا زبردست ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ سے پورا آپ کا جو میسج ہے پورے پاکستان تاب پہنچائیں گے آپ بہت زیادہ لوگوں کے لیے ایک انسپارنگ سٹوری ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور باقی کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے اور آپ کو ملاتے ہیں ایسے لوگوں سے جس سے لائف چینجنگ ایونٹس ہوئے ہیں لوگوں کی زندگی میں اس ایک یوگا کو کمبین کرنے سے عبادت کے ساتھ اور صبح اٹھنے کے ساتھ سینکیو ایری مچ جی نیکس ہمارے پاس محمد اسلام ہے آپ یوگا کے کپی انسپارڈ انسان لگ رہے ہیں تو ہمیں اپنی سٹوری بتائیں آپ درہا سر کوئی دو سال پہلے کی بات ہے میں یوگیا مارکٹ گرون میں واہ کرتا تھا اور یوگا کی ٹیم اس وقت سٹارٹنگ لیا تھا انہوں نے کوئی ایک ان کے سینئر جو ہے نا انہوں نے مجھے روک کے کہا کہ آپ نہ ہمارے ساتھ یوگا کریں میں آپ انہوں نے کہا کہ دس دن کر لیں اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے میں نے بہت دس دن لگائے ہیں اور آج تک میں چر رہا ہوں اور مجھے بہت فیدہ ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی بڑے زبدست سٹوری ہے اسی طرح کی بے شمار یہاں لوگ ہیں ان کا جوش دیکھ ان کا ولولہ دیکھ کے تو آپ کیا لگتا ہے یہ پورے پاکستان میں لوگوں کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے یوگا پیانا چاہیے انشاءاللہ سارا ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا پاکستانی یوگا کو تصنیم کرے گا کہ واقعی کی ایکسرسائز ہے زبادہ سٹری ڈانکی وری مچ